اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ ذی لا یفرہ منعو والجمود و لا یگدیہی اطاو والجود اذ کلو معتن منتقس سواح و کلو مانعین مزہوم ما خلاح و المنعان بفوائد النعم و اوائد المزید والقسم مختلفا علیہ دہر فیختلف منہو الحال و لا کانا فی مکان فیجوزو علیہ الانتقال جلت عظمتو والصلاة والسلام عن النبی الامی الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المولن الحق بالحق اب القاسم محمد اللہ 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 السلام علیہ و اہل بیتہی تیمین الطاہرین الماسومین المزلومین اللذین ازہب اللہ انہم الرجسا و تحرہم تطہیرہ ایک سلوات پر اللہ اما بعد و فقط قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابه المجین و مجھقن کتابه الحمید و قوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم عزان محترم امتحان گفتگو کا موضوع ہے اور قرآن مجید کے جن الفاظ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے سورہ انکبوت کی پہلی اور دوسری آیت ہے ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ کیا لوگوں نے یہ خیال کیا ہے کہ وہ فقط اس بات پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ وہ زبان سے یہ کہتے ہیں کہ وہ ایمان لائے حالانکہ ایسا نہیں ہے ہم نے اس سے پہلے والوں کو بھی آزمایا تھا تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے قرآن الف لام مین سے شروع کر رہا ہے اسے کبھی کبھی معاملات میں بہت سی جنگوں پر جائیے تو لوگ اشارے کے لائے میں گفتگو کرتی ہیں بہت سے لوگ پتہ چلا دو بھائی آپس میں گفتگو کر رہے ہیں تو انہوں نے ایک زبان ایجاد کر لی کچھ جملے ایجاد کر لی ہے جو ان کے علاوہ کوش نہیں سمجھ پاتا ہے یہ بھی اپنے آپ میں ایک زبان ہوتی ہے ویسے ہی اللہ نے راز و نیاز کی گفتگو کرنے کے لیے اپنے اور حبیب کے درمیان کچھ رمز ایجاد کر لی ہے الف لام مین کسی بھی ترجمے کے قرآن کو دیکھ لیجئے خالی جنگہ چھوڑی ہوئی ہے کسی کو نہیں معلوم کہ الف لام مین الف لام را کاف ہے یہ این سواد کیا معنی ہے یہ راز و نیاز کی گفتگو ہے خدا جانے اس کے بندگان خاص جانے ہم نے لوگوں کو آزمایا ہے جیسے ہم تم سے پہلے والوں کو آزمایں گے دنیا میں کوئی بھی رسول آیا ہے اس نے اس وقت تک کوئی کام ہی نہ کیا جب تک کہ اس کا مصدق نہ آ گیا توجہ فرمائیے گا کوئی بھی نبی جب دنیا میں آیا ہے جب تک کہ اس کی تصدیق کرنے والا کوئی دوسرا نبی نہ آیا تب تک کہ اس نے کوئی کار رسالت انجام ہی نہ دیا جناب آدم خاموش بیٹھے رہے جب تک کہ جناب شیس نہ آئے جناب شیس اس دنیا میں آئے اور جناب شیس نے آکے جناب آدم کی نبوت کی تصدیق کی جب جناب شیس نے آکر جناب آدم کی نبوت کی تصدیق کی اس کے بعد جناب آدم نے اپنی نبوت کا کام انجام دیا اسی طریقے سے سلسلہ آگے بڑھا جناب ابراہیم نے اس وقت تک کوئی کار رسالت انجام نہ دیا جب تک کہ جناب لوت ان کی نبوت کی تصدیق کرنے کے لیے سامنے نہ آگئے جناب لوت نے جناب ابراہیم کی نبوت کی تصدیق کی جب تصدیق ہو گئی تو جناب ابراہیم نے کار رسالت انجام دینا شروع کیا اسی طریقے سے سلسلہ آگے بڑھا جناب موسیٰ جب تور پہ پہنچے نشانیاں ملیں کہ آپ فیرون کے پاس جاؤ کہ آپ پروردگار ایسے نہیں جاؤں گا انیہ خاف ہوئیں یکذبون مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے جھٹلائیں نہ اور فرما رہے ہیں آپ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ وہ مجھے جھٹلا نہ دیں میرا مصدق میرے ساتھ کر دے کس کو ساتھ کر دے وجالی وزیروں من اہلی حارون آخی میرے بھائی حارون کو میرے ساتھ بھیج دے اس وقت تک جناب موسیٰ نے کوئی کار رسالت انجام نہ دیا جب تک کہ حارون ساتھ نہ آئے اسی طرح اور سلسلہ آگے بڑھا جناب عیسیٰ نے اس وقت تک کوئی کار رسالت انجام نہ دیا جب تک کہ جناب یہیہ سامنے نہ آگئے جناب یہیہ نے جناب عیسیٰ کی نبوت کی تصدیق کی بھئی یہاں تک کہ تو بات میں لے آیا اور میں بولتا رہا اور آپ سنتے رہے تو مجلس تراوی ہوتی ہے آگے والا بولتا ہے پیچھے والے سنتے ہیں مجلس ہوتی ہے سب باجمات بولتے ہیں ایک سلوات پڑھے محمد وعال بھئی یہاں تک کہ میں آپ کو لے آیا اب یہاں پہ آ گیا ایک مسئلہ دیکھئے اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی جناب شیس آئے جناب آدم کی نبوت کی تصدیق کی توجہ فرمائیے گا جناب یہیہ آئے جناب عیسیٰ کی نبوت کی تصدیق کی جناب حارون آئے جناب موسیٰ کی نبوت کی تصدیق کی جناب لوت آئے جناب ابراہیم کی نبوت کی تصدیق کی اب یہ جتنے بھی مصدق تھے یہ خود نبی تھے نبیوں کی اولاد تھے یا نبی کے بھائی تھے اب اگر امت نبی آخر الزمان کو ان سب سے افضل سمجھتی ہے تو ذرا عدل و انصاف سے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائے کہ جب سابقہ امتوں میں جو نبی آئے ہیں ان کی نبوت کی تصدیق جنہوں نے کی ہے وہ خود نبی تھے اور نبی کے بیٹے تھے تو نبی آخر الزمان کی نبوت کی تصدیق کون کرے گا نبی جب آخر الزمان نبی آئے گا بھائی ذرا سا وستار سے میں بات ارز کر دوں اس سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے ہیں ان کی نبوتوں کی تصدیق کرنے والے خود نبی تھے نبی کے بیٹے تھے نبی کے کسی نہ کسی رشتے سے بھائی تھے اب نبی آخر الزمان جو ان سب سے افضل ہیں ان کی نبوت کی تصدیق کون کرے گا لات کے ماننے والے حبل کے ماننے والے بتوں پہ خرمان ہونے والے کون کرے گا نبوت کی تصدیق نبوت کی تصدیق وہ کرے جب رسول خدا سوالاک انبیاء سے افضل ہیں اگر امت مانتی ہے اور اس سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے سب کی نبوت کی تصدیق کرنے والا خود نبی تھا نبی کا بیٹا تھا تو نبی آخر کی تصدیق وہ کرے جو سوالاک انبیاء سے افضل ہو اب جملہ سنیں اکیلا وہ افضل نہ ہو وہ بھی افضل ہو اس کا باپ بھی افضل ہو ایک سلامات ملے محمد دعا یہ گواہیت نہ سستہ مسئلہ نہیں ہے میں نے کسی مجلس میں مجھے یاد آرہا یہیں کچھ دن پہلے کہا تھا ہم تو کھڑے ہو جاتے ہیں شہدونہ محمد الرسول اللہ ہماری حیثیت کیا ہے کہ ہم گواہید ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں ہماری کیا حیثیت ہے میں نے کہا تھا کہ ہم تو گواہی پر گواہی دے رہے ہیں ورنہ ہم نبی کی نبوت کی گواہی دیں گے کسی نے پلٹ کے پوچھ لیا کہ صاحب آپ خود کب پیدا ہوئے ہیں ذرا اس کی تو گواہی دیجئے تو امی جان سے پوچھنا پڑے گا بھئی ماں بہت محترم ہوتی ہے اور باپ اس سے زیادہ محترم ہوتا ہے ماں بہت محترم ہے باپ اس سے زیادہ محترم ہے میں آرز کروں گا باپ کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے ایسے ہی نہیں عبادت ہے باپ کے چہرے پر نظر کرنا عبادت ہے جب ہمارا باپ ایسا ہے تو امت کا باپ کیسا ہوگا امت کا باپ کیسا ہوگا گواہیاں ایک شخص آیا تازہ تازہ مسلمان ہوا ہے راہ میں میٹیریل ہے زیادہ دن نہیں ہوئے اور آکر رسول سے کہنے لگا ہے اللہ کے رسول میں بہت پریشان ہوں رسول نے کہا کیسے مدد کروں تمہاری کہا اللہ کے رسول مدد نہیں چاہیے یہ میرے اوٹ خرید لیجی رسول نے اوٹ خرید لیے قیمت دے دی پھر کچھ دن کے بعد کہنے لگا کہ میری قیمت تو دیجیے اوٹ رکھ لیے پیسے نہیں دے رہے ہیں ارے نبی کے زمانے میں مسلمان ایسے تھے کہا پیسے نہیں دے رہے ہیں کہا ابھی تو دیئے ہیں کہا گوال آئیے گوال آئیے اصحاب اکرام آگئے کہا دیکھو یہ کیسا مسلمان ہے اصحاب اکرام سے رسول کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ کیسا مسلمان ہے میں نے قیمت دی ہے مجھ سے گواہ مانگ رہا ہے کہنے لگے اللہ کے رسول کوئی گواہ ہے صحابی کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول کوئی گواہ ہے اتنے میں علی آگئے کہ علی نبوت کے گواہ ہیں دیکھو اگر یہ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں تو ان سے کہہ دو کہ تمہاری نبوت کی گواہی کے لیے ہم نہیں تمہاری نبوت کی گواہی کے لیے خدا کافی ہے اور وہ کافی ہے کہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے کل کی گفتگو سے ملحق ہو جاؤں ہمارے مذہب میں امام وہ نہیں ہوتا کہ جو جاہل ہو جو بیٹیوں سے مسئلہ پوچھتا ہو اتنے میں علی آگئے کہا یا علی دیکھو یہ کیسا مسلمان ہے میرے نام کا کلمہ بھی پڑھڑا ہے مجھ سے گواہ بھی مانگ رہا ہے علی نے آو دیکھا نہ تاؤ زلفقار نکالی اسے قتل کر دیا اب تو اصحاب کرام پریشان ہو گئے کہا اللہ کے رسول علی نے غریب کو قتل کر دیا پیغمبر نے فرمایا علی نے وہ کیا جو حق تھا ایک سلوات پڑھے محمد و آل محمد علی قتل کر دیا تبرنا اتنا کرنا دشمن اعلی محبت پر تبرنا اتنا کرنا دشمن اعلی محبت پر دنیا پوچ بائک ہے کہ آخر ان سے دشمنی کیا ہے ایک گواہی گواہی بہت وزنی مسئلہ ہے نبی سے گواہ نہیں مانگا جائے گا بے عدب لوگ بدتمیز بد اخلاق بے شجرہ لوگ پتہ نہیں کہاں سے آگئے رسول سے گواہ مانگ رہے ہیں بد اخلاقوں کو جس نے مکارم الاخلاق کی تعلیم دی اس سے گواہ مانگ رہے ہیں بے عزتوں کو جس نے عزت عطا کی اس سے گواہ مانگ رہے ہیں بدتمیزوں کو کھانے کا سلیقہ سکایا کہنے لگے گواہ لائی علی نے تلوان نکال کے قتل کر دیا اب بڑی غریب کی فکر ہو گئی بڑی فکر ہو گئی اللہ کے رسول علی نے بس شکایت کر دیں یہ بیچارے نہیں جانتے کہ انا من ہوں جو من نہ سمجھے وہ غدیر کا من کیا سمجھے گا یہاں من نہ سمجھ میں آئے من من نہیں سمجھ پا رہے ہیں سے ہے من کے معنی عربی زبان میں سے جو سے نہ سمجھے وہ من کیا سمجھے عجیم مسئلہ ہے گواہی دیکھیں گواہی کے بغیر کوئی کام آگے نہیں مڑے گا نبوت کی تصدیق کی ہے ہم نے سب کچھ معنی سب کچھ معنی خدا کو بھی نہیں دیکھا اور وہ دکھائی دینے والا ہے بھی نہیں کچھ بھی نہیں دیکھا سب کچھ معنی ہے زبی کے زبان سے نبی کی تصدیق کون کر رہا ہے علی ایک ترطیب بنایا ہے معاشرے کو ترطیب دیا ہے خدا نے نور کو چودہ حصوں میں تقسیم کیا ہے یہ مشیط کے ارادیں ہیں اللہ کا گواہ کون محمد اور علی اب جو فرمائیے گا اللہ کا گواہ کون وحدانیت کا گواہ کون نبی اور ولی نبی کا گواہ کون وہ اور ولی علی کا گواہ کون خدا اور نبی حسن کا گواہ کون حسن کا گواہ کون قرآن اور حسین زینو دابدین کا گواہ کون قرآن اور محمد باقر محمد باقر کا گواہ کون جعفر صادق اور قرآن موسیٰ قاظم کا گواہ کون قرآن اور جعفر صادق علی رضا کا گواہ کون قرآن اور موسیٰ قاظم محمد تقی کا گواہ کون قرآن اور علی رضا علی انقی کا گواہ کون قرآن اور محمد تقی امام حسن اسکری کا گواہ کون امام حسن اسکری کا گواہ کون قرآن اور علی انقی اب بارویں بچا اکیلا ارے توجہ ورمائیے گا وہ جو دو دو کا سلسلہ تھا وہ بارویں پہ آکے ٹوٹ گیا اب بچے اکیلا قرآن اب سمجھ میں آیا چوتھے آسمان پہ عیسیٰ کو کیوں چھوڑا اور فرما رہے ہیں اور فرما رہے ہیں یہ مشیط کے ارادیں چھوٹی اقل والے نہیں سمجھ پائیں گے کہنے لگے اللہ کے رسول ہماری آج تک یہ نا سمن میں آیا کہ اللہ نے خضر کو زندہ کیوں رکھا ہے کہا عقل والوں کے لئے بدعقلوں کے لئے نہیں کیوں کیونکہ میرا بارویں وارث زندہ ہوگا اس لوگ اس کے چاہنے والوں سے پوچھیں گے آپ کا امام کہاں ہے وہ پوچھیں گے جہاں خضر ہے وہی ہمارا بارویں ایک سلوات پڑھیں محمد والا یہ مشیط کے ارادیں دو دو گواہ سیریل چلنا ہے وہ والا نہیں جو ٹی وی پہ چلتا ہے بات کہتے ہوئے بھی ڈل لگتا ہے سیریل سلسلہ چلنا ہے دو دو گواہ چلنا ہے دو گواہ دو گواہ دو گواہ بیچ میں کسی تیسرے کی گنجائشی نہیں ہے بھائی تین مین کا سسٹم اسلام میں نہیں ہے تین مین کا سسٹم نہیں ہے جہاں بھی تین ہو فتنہ کرنے والے تو ہزاروں تھے دیکھئے قرآن میں جب فتنہ گھروں کا نام آیا تو تین کا نام آیا ہے فتنہ پہنانے والے اب یہ کبھی اور عرض کروں گا آزمایا جائے گا ایسے کسی کو نہیں چھوڑا جائے گا بغیر آزمائش کے بغیر امتحان کے دیکھئے جب جناب عیسیٰ کو زندہ رکھا ہے تو کچھ تو حکمت ہوگی وہ آئیں گے دریا پر مسلح پانی پر مسلح اور کہیں گے کہ آپ آگے ہو جائیے نماز پڑھائیے بھئی یہ کوئی مولانا مولانا کا مسئلہ نہیں ہے کہ اخلاق دکھائے جا رہے ہیں صاف صاف الفاظ میں سن لی گئے نہیں قبلہ آپ بزرگ ہیں آپ آگے ہو جائیے یہ وہ مسئلہ نہیں ہے یہاں تقدیم و تاخیر ادھر سے آتی ہے اس کا دخل ہمارا اخلاق کا تعلق اسلام میں نہیں ہے وہ آپ آگے ہو جائیے انہوں نے کہا میں کیسے آگے ہو جاؤں جناب عیسیٰ کہہ رہے ہیں کہ بھلا میں آپ کو آگے کھڑے ہو کے نماز کیسے پڑھا سکتا ہوں کیوں کیونکہ میں مریم کا بیٹا ہوں آپ سیدہ کے بیٹے ہیں اللہ اکبر آپ کس کس کو لے آئے نبی کے ممبر پر بٹھانے شجرہ بھی نہیں دیکھا حسب نصب بھی نہیں دیکھا جو بھی مل گیا اس کو بٹھا دیا نبی کے ممبر پر یہ خلافتیں ہیں یہ وہاں سے آتا ہے سلسلہ اللہ بندے کو بھی چنتا ہے اس کے گواہ کو بھی چنتا ہے آپ غور کر رہے ہیں یعنی جہاں مریم کا بیٹا آخری امام کو نماز نہ پڑھا پائے وہاں کوئی ایسا ویسا ماذا اللہ ارے گھنے سے پہلے سوچ لیا ہوتا سوچ لیا ہوتا یہ ولی خدا ہیں باپ آپ کا ولی ہے بیٹی کا آغد ولی کی اجازت کے بغیر نہیں ہوگا توجہ فرمائیے گا بھائی ولی نہیں ہوتا مامو ولی نہیں ہوتے چچا ولی نہیں ہوتا باپ ولی ہوتا ہے ولی کون باپ یا دادا توجہ فرما رہے ہیں آپ فقی مسئلہ یہی ہے ولی باپ ہوگا بھائی نہیں ہوگا لہذا زبردستی کے مداخلت بھی کوئی نہ کرے ولی نہ بنے قدرت نے رشتوں میں بھی ایسی ترتیب دی ہے کہ دیکھو وہاں بھی زبردستی ولی بننے کی کوشش نہ کرنا ماں بہت محترم ہے قدموں کے نیچے جنت ہے لیکن باپ کون ہے اب بس آخری بات ارز کر رہا ہوں زیادہ دیر زحمت نہیں ہوں گا باپ کون ہے میں نے ارز کیا تھا بھائی نوجوان سن لیں بہت بڑے نمازی ہوں گے سب کچھ کر لیجئے آپ لیکن اگر ماں باپ سے تیڑے ہو گئے تو آپ سیدھے نہیں ہیں صاف صاف بات اگر ماں باپ سے تیڑے ہو گئے تو آپ سیدھے نہیں ہیں اپنے ذہن میں چاہے جتنا آپ متقی ہوں لیکن ماں سون فرمان ہے بو جنت نہ سونگے گا ماں باپ کا نافرمان بو جنت نہ سونگے گا دیکھئے وہ ماں بھی اچھی نہیں ہوتی امی جان کے فضائل تو سب بہت سنتے ہیں آج تھوڑا اببہ حضور کی فضیلت سن لیجئے باپ سے ذرا حسان پینکنے بھی لگتا ہے کیوں کیوں کہ باپ ڈاڑ دیتا ہے کہیں کہیں یہ بھی ہوتا ہے خدا نخواستہ میں مثالیں دے رہا ہوں میں کسی کو لوکیٹ کر کے بات نہیں کر رہا ہوں میں تو عام مثالیں دے رہا ہوں پتہ چلا کہ کچھ مانگا اببہ نے ڈاڑ دیا خفا ہو گئے امی نے دے دیا خوش ہو گئے یہی تو ہوتا ہے نا اب باپ کے ذرا سا ناراض ہیں ایک ماں ایسی ہوتی ہے جو سمجھاتی ہے اب وجہ فرمائیے گا انہوں نے کہا صاحب موٹر سائیکل کی چابی دے دیئے میں واضح نہیں پڑھ رہا ہوں میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں میں کہا میں کیا کروں کہ میں نوجوانوں کو سمجھا کے بات کرنا چاہ رہا ہوں انہوں نے کہا موٹر سائیکل کی چابی دے دیئے اببہ نے کہا نہیں کوئی ضرورت نہیں یہ گھر میں بیٹھو اب اگر ماں نے کہا کہ باپ صحیح کہ رہا ہے تو اچھا کہا انہوں نے کہا پانسو روپے دے دیئے کہا نہیں کوئی ضرورت نہیں یہ گھر میں بیٹھو اگر ماں نے کہا دیا کہ نہیں ٹھیک کیا کیا ضرور ہے جو پانچ سو روپے کی تو اچھا کیا اور اگر لڑوا دیا اگر لڑوا دیا تو یہ بہت برا کیا بھائی میرے نوجوان سنیں اگر لڑوا دیا اگر ماں نے یہ کہہ دیا کہ نہیں دے رہے ہیں تو چابی چھین لو پانچ سو روپے نہیں مل رہے ہیں تو چھرا لو وہاں رکھیں ارے پورے مجمع کی توجہ خدا کی قسم جو ولی سے لڑائے وہ ماں اچھی نہیں ہوتی جملہ سنگیے جو ہمارے ولی سے لڑائے جب وہ ماں اچھی نہیں ہوتی جو ولی اللہ سے لڑائے وہ اچھی کہتے ہو جائے ایک سلوات پڑھیں محمد و آل محمد ایک سلوات پڑھیں محمد و آل محمد ایک سلوات پڑھیں محمد و آل محمد میں نے باواز بلند سلوات پڑھنے کے لئے کہا تھا لا محمد و آل محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں جو اپنے باپ سے لڑوا دے وہ ماں اچھی نہیں ہے سمجھ رہے ہیں آپ کیوں کیوں کہ رشتوں کے تانے بانے ایسے ہیں رشتوں کے تانے بانے ایسے ہیں کہ ٹھیک آپ ماں سے بڑی محبت کریں اس کا مطلب یہ نہیں ہے میں کوئی واضح و نصیت نہیں کر رہا ہوں میں تو اشارے کے نائے میں بہت کچھ کہہ رہا ہوں اپنے باپ سے لڑوا دیا بھئی باپ راضی نہیں باپ خفا ہو گیا ہمیں جنت نہیں ملے گی بھئی ہمارے باپ کا یہ مرتبہ تھوڑی ہے کوئی ہمارے باپ کی جاگر جنت تھوڑی ہے لیکن خدا نے رشتہ ایسا بنایا ہے اس کو ولی بنایا ہے باپ کے چہرے کی طرف نظر کرنا عبادت کیونکہ باپ ہے تمہارا ولی اس کی اجازت کے بغیر کوئی کام نہ کرنا پہ جب ہمارا باپ ایسا ہے کہ ہماری جنت میں انٹری پہ بہن لگا سکتا ہے تو حسنین کا باپ کیسا ہے اس کی تو واقعی اس کی ملکیت ہے جنت یہاں تو اخلاقی مسئلہ ہے وہاں واقعی جنت ملکیت ہے جنت ملکیت نہ ہوتی تو دروازوں پہ اس کا نام نہ لکھا ہوتا آٹھ دروازے ہیں جنت کے آٹھ سب پہ لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور اتحادیوں سے معذرت کے ساتھ یہ لوگ اور مسئلہ خراب کرتی ہیں قسم سے کبھی کبھی خون جل جاتا ہے اور مسئلہ خراب کرتی ہے کچھ بھی کہیے وہ بات نہ بورا ہے ان کی تو سمجھی میں نہیں آتا کہ کہا کیا ہے ان کی سمجھ میں نہیں آتا وہاں سر کے اوپر سے جاتی ہے یہ مارے چمچا گیری کے وضاحت فرماتی ہیں سمجھ رہے ہیں اب یہ شرع ابن اخیل لے کے بیٹھ جاتی ہیں نہیں نہیں رکیے رکیے انہوں نے جو یہ کہا ہے یہ یزید کو نہیں کہا ہے یہ اس کے اببہ کو کہا ہے کہنا ہوگا تو نام لے کے کہہ دیں وگر جب یزید کو کہا ہے تو یزید کو کہا ہے یہ مسئلہ اور خراب کر دیتے ہیں لوگ اب ہم کچھ کہیں نا کچھ نہ کہیے کسی کو ہم نے کہا امام حسین مارے گئے اب تو یہ بھی ہو گیا ہے کہ بھئی کس کے روئیے نا بلند آواز سے رونے سے فائدہ نہیں گئی ثقافت سیکھیے محذب بنیے ایٹیکیٹڈ کلچرڈ ویل مینڈ خدا لانت کرے ایسے کلچر پر جو آپ کو آپ کی ثقافت سے دور کر دے یہ تہذیب اعضاء ہے یہ وہ اعضاداری ہے جو ہم کو معصومین نے سکھائی امام جعفر صادق علیہ السلام سرخہ عربی زبان میں کہتے ہیں سرخہ باواز بلند رونے کو اور امام سجدے کے عالم میں دعا کرتے تھے سجدے کے عالم میں پروردگار یہ میرے جد مظلوم پر باواز بلند رونے والے ان کی آوازوں پر رحمت نازل فرما یہ جو جن کے رخصار جن کے چہرے سیاہ ہو جاتے ہیں میرے جد مظلوم کی زیارت کو جاتے ہیں دھوب جن کے چہروں کی رنگت بدل دیتی ہے ان چہروں پر رونک نازل فرما رحمت نازل فرما یہ عظمت ہے اس کی کہ جو روئے اور غم کا میار میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا پھر عرض کر دوں غم کا میار کسی نبی کو نہیں بنایا گیا ہے غم کا میار ماں کو بنایا گیا ہے کہ ویسے رو کہ جیسے بوڑھی ماں کسی کڑیل جوان پر ہوتی ہے چھٹی محرم ہے اور حسین کا کڑیل جوان کا ماتم کسی معمولی شخصیت کا ماتم نہیں ہے حسین کا بیٹا علی اکبر ایسا بیٹا کہ جب اس دنیا میں آیا ایسا بیٹا کہ جب اس دنیا میں آیا اور جناب امی لیلہ نے محسوس کیا کہ رات میں خیمے میں اس حجرے میں کہ جہاں جناب علی اکبر کا گہوارہ تھا گہوارے کے قریب کوئی سایا ہے کہا کون ہے میرے بچے کے گہوارے کے قریب کہا امی لیلہ پریشان نہ ہو ہم حسین ہیں پریشان نہ ہو ہم حسین ہیں کہا والی رات کے اس پہر رات کے اس پہر بچے کے گہوارے کے قریب کیا کر رہے ہیں کہا امی لیلہ اکبر کی محبت میں ہمیں نیند نہیں آتا یہ ہے حسین کا جوان بیٹا علی اکبر علی اکبر کی محبت میں ہمیں نیند نہیں آتا بیٹا جوان ہو رہا ہے دھیرے دھیرے جوان ہو رہا ہے وہ وقت قریب آیا کہ جب حسین راہ کربلا میں تھے کسی مقام پہ ٹھہرے علی اکبر خواب سے بیدار ہو کے آئے کہا بابا میں نے خواب دیکھا ہے کہا علی اکبر کیا دیکھا کہا بابا میں نے دیکھا کہ آپ دشت بیابان میں تنہا کھڑیں بابا میں نے دیکھا کہ سر سے پاؤں تب زخموں میں چھو رہے ہیں کہا بابا میں نے دیکھا کہ جنگہ جنگہ سے آپ کا لباس پھٹا ہوا ہے اور بابا میں نے دیکھا کہ آپ کا دہنہ بازو قلم ہو گیا بابا میں نے دیکھا کہ آپ کا بایاں بازو بھی قلم ہو گیا بابا اس خواب کی تعبیر بتائیے کہا علی اکبر میرے لال وہ جو دشت بیامان کربلا تم نے خواب میں دیکھا وہ سرزمین کربلا ہے میرے لال اور وہ جو تم نے مجھے سر سے پاؤں تک زخموں میں چھوڑ دیکھا وہ میرے جسم کے زخم میرے انسار ہے میرے لال کہا بابا وہ آپ کا دہنہ بازو کہا خدا سلامت رکھے میرا بتیس برس کا بھائی عباس کہا بابا وہ آپ کا دہنہ بازو حسین کرسی پہ بیٹھے ہوئے تھے ایک مرتبہ اٹھ کے کھڑے ہوئے علی اکبر کا بازو تھاما سہرہ کی طرف چلے کہا علی اکبر ذرا آہستہ بولو تمہاری ماں سن رہی تھی میرے لال وہ میرا بایاں بازو تم ہو علی اکبر کہا بابا علسنا علالحق کہ بابا کیا ہم حق پہ نہیں ہیں کہا میرے لال اگر ہم حق پہ نہ ہوں گے تو کون حق پہ ہوگا کہا بابا پھر ہمیں فکر نہیں ہے ہم موت پہ جا پڑے یا موت ہم پہ آ پڑے پیشانی کا بوسہ لیا کہا علی اکبر خدا تمہارے شباب کو سلامت رکھیں کربلا کے میدان میں پہنچے ہیں اٹھارہ برس کا کڑیل جوان بیٹا حسین لاشوں پہ لاشے لارے علی اکبر باپ کا سہارہ بنے جب خافلہ جا رہا تھا مدینے سے تو اب الفضل عباس نے کہا تھا کہا میرے لال علی اکبر جوان بیٹا بھولے باپ کا سہارہ ہوتا ہے یہ پورا قافلہ میری ذمہ داری ہے تم اپنا رہوار آقا کے رہوار کے ساتھ رکھنا علی اکبر ساتھ ساتھ چلنا میرے لائے کربلا کے میدان میں حسین لاشے لارے علی اکبر ساتھ ساتھ ہیں وہ وقت خریب آیا کہ جب نہ کوئی ساتھی بچا نہ کوئی مددگار بچا اب باز بھی مارے گئے علی اکبر آئے کہا بابا مقتل میں جانے کی اجازت ہے حسین نے سر اٹھا کے علی اکبر کا چہرہ دیکھا کہا میرے لال خدا تمہارے شباب کو سلامت رکھے میرے نانا کی تصویر ہو میرے لال جب بھی نانا کی زیارت کا مشتاق ہوتا ہوں تمہیں دیکھتا ہوں علی اکبر کہا بابا سن رہے لشکر یزید کیا تانے دے رہا ہے کہا بابا ذرا کان لگا کہ سنیے بابا آواز آ رہی ہے حسین کیا آپ کوئی ناصر و مددگار نہیں رہا کہا بابا جوان بیٹا یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ بوڑھے باب کو تانے دیے جائے کہا علی اکبر جاؤ ماں سے اجازت لے لو میرے لال اور علی اکبر جب امہ اجازت دے دے تو فپی سے اجازت لے لیں دو ہاں علی اکبر مگر جب فپی کے پاس جانا اکیلے نہ جانا علی اکبر ہم ساتھ چلیں گے میرے لال لیجی امہ کے خیمے میں علی اکبر آئے امہ آقا نے مقتل میں جانے کی اجازت دے دی بابا نے جنگ کی اجازت دے دی امہ کہا میرے لال جب امہ میں وقت نے اجازت دے دی تو میں روکنے والی کون ہوتی ہے ماں سے گلے ملے تو یہ کہہ کے ملے امہ قیامت کے دن بہت سرخرو ہوئیے گا بہت سرخرو ہوئیے گا جب دادی پوچھیں گی تو کہہ دی جائے گا امہ کہ ہم نے اپنے جوان بیتے کو آپ کے بیتے پر خربان کر دیا امہ خدا حافظ ماں کے خیمے سے باہر آئے حسین امیل ایلہ کے خیمے کے باہر کھڑے تھے بازو تھاما زینب کے خیمے میں علی اکبر کو لے کے داخل جیسے ہی خیمے کا پردہ اٹھا شاہزادی نے علی اکبر کو دیکھا کہا علی اکبر مرنے کے لیے باپ کی سفارش لائے ہو بیتا علی اکبر میرے لال بابا کی سفارش لائے ہو کیا ٹھارا برگ اسی دن چکیاں پیس کپالا تھا کہا پھوپی امبا گلے دو ہیں خنجر ایک ہیں یا ہم کو بچا لیجے یا بابا کو بچا لیجے پس ایک مرتبہ زینب اٹھی خیمے کا پردہ اٹھایا علی اکبر جاؤ خدا حافظ روح زمین پہ زینب کو حسین سے زیادہ کوئی اور عزیز نہیں آپ کی آوازیں بلند ہوگا ہی خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سرکار سید و شہدہ کے جب بھی رویا کیجے تو ایسے رویا کیجے کہ جنت سے اگر جناب سیدہ دیکھے تو کہے محبت خاص کو تعریف کی ضرورت نہیں ہوتی کہا ایسے رویا کرو جیسے بڑی ماں کسی جوان پہ روتی ہے علی اکبر رہوار پہ سوار ہوئے کچھ دور گھوڑا آگے بڑھا کانوں میں آواز آئی پلٹے دیکھا حسین پوڑے نہیں ہے حسین ستہ ون برس کا سن بھلاپے کا سن نہیں ہوتا لیکن کربلا میں حسین کو مسائب نے بھوڑا کر دیا کمر جھک گئی آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہے ہیں یا بنیہ محلن محلہ اے میرے لال آہستہ چلو گھوڑے سے اترے علی اکبر کہا بابا جب رخصت کر دیا بابا تو پھر پیچھے پیچھے کیوں آ رہے ہیں بابا کہا علی اکبر تم نہیں سمجھوگے میرے لال علی اکبر تم نہیں سمجھوگے تم صاحب اولاد نہیں ہو علی اکبر علی اکبر یہ تم نہیں جا رہے ہو میرے لال یہ حسین کے جسم سے حسین کی روح جا رہی ہے علی اکبر آہستہ چلنا جتنی دیر ممکن ہو تمہیں دیکھتی رہوں جتنی دیر ممکن ہو تمہیں دیکھتا رہوں علی اکبر میدان میں گئے حسین ایک بلندی پہ کھڑے ہوگا جوان بیٹے کی جنگ دیکھ رہا ہے کچھ دیر کے بعد مقتل سے آواز آئی بابا علی اکبر کا آخری سلام آخری سلام بابا جب کوئی شہید پکارتا تھا حسین گھونے کو دوڑاتے ہوئے مقتل میں جاتے تھے ایک ہاتھ سے لجان فرستان تے تھے ایک ہاتھ سے وہ شہید کا جنازہ اٹھاتے تھے لشکر یزید کے سپاہی حسین کی شجاعت کا منظر دیکھتے تھے خدا کی قسم جب علی اکبر نے پکارا خیمے کی تنابوں سے پاں الجا حسین گرے اٹھے پھر گرے پھر اٹھے پھر گرے مقتل کہتا ہے سات مرتبہ گرے آجوی مرتبہ جب اٹھنا چاہا جسم میں طاقت نہیں ہے چلائے بتاؤ علی اکبر کے دھر آئے دھونڈے تمہیں اب بہر میں یا سوے بھر آئے بیتاب ہے دل خلب میں لشکر کے دھر آئے تم اٹھ نہیں سکتے تو ہمیں لاش پاہے ارے ماباب کے چینے کا سلح لے گئے بیٹا اہدہ جو تمہارا تھا میں دے گئے بیٹا گھٹنیوں کے بل چلتے ہوئے لے آئی جو بیتاب یہ دل لاش پسر پر جھکتے ہی نظر پہلے پڑی زخم جگر پر سینے پہ کبھی ہاتھ کو مارا کبھی سر پر ایک تیر لگا خلب شہے جن و بشر پر اب بیت سنیا گا اوپر قدم اس شیر کو بھرتے ہوئے دیکھا ارے بابا نے جوان بیٹے کو مرتے ہوئے دیکھا علی اکبر کے لاشے کے قریب آگئے حسین جوان بیٹا اڑیا رگڑا ہے نجف کا رخ کیا بابا دو انگلیوں پر در خیبر اٹھانا آسان تھا آو بابا حسین کا انتہان لو برچی کی انہی کو انگلی سے کھینچا برچی کی انہی کے ساتھ خون جگر علی اکبر حسین کے سینے پہ آ گیا علی اکبر جواب نہیں دیتے علی اکبر میرے لال بولو علی اکبر جواب نہیں آتا لاشے علی اکبر اٹھانا چاہ رہے ہاتھ لرز رہے آو بنی حاشم کے بچوں آو لاشے علی اکبر اٹھانے میں ہماری مدد کرو علی اکبر کے بعد حسین کو کچھ نظر نہیں آتا بس سنگے گا دو دقیقے اور آپ کی ذہمت تمام لاشے علی اکبر خیمے میں اٹھا لائے حسین لاشے علی اکبر اٹھا لائے سب بی بیوں کو خبر ہو گئی سب آئے علی اکبر کی ماں نہیں آئیں ارے بہن زینب جا کے امی لیلہ کو بلالاؤ خدا کسی ماں کو یہ نہ سنوائے جناب زینب آئیں بھابی چلیے جوان بیٹے کا جنازہ آیا ہے علی اکبر کی ماں اٹھیں خیمے کی دیوار سے ٹکرائیں کبھی دائیں جانب پہ گرا رہی ہیں کبھی بائیں جانب پہ گرا رہی ہیں کہ بھابی جانب کیا حالوں میں کہ بہن زینب علی اکبر کے بعد مجھے کچھ نظر نہیں آتا ہاتھ تھام کے جوان بیٹے کا جنازہ پھلے آئیں ماں نے جوان بیٹے کا جنازہ دیکھا سب چلے جائیں مجھے میرے بیٹے کے ساتھ تنہاں چھوڑ دیں سر جھکا کے سب چلے گئے آخہ حسین لے گئے کہ مولا میرے والی اس وقت آپ بھی چلے جائیے مولا اس وقت آپ بھی چلے جائیے حسین خیمے کے باہر گئے بڑی دیر ہو گئی کہ بہن زینب جا کے دیکھو کیا ماجرہ ہوئے اب جو شاہزادی زینب نے آکے خیمے کا پردہ اٹھایا عجیب منظر تھا جناب ام لائلہ جناب علی اکبر کی والدہ چہرے پہ خون علی اکبر مل لیا ہاتھوں پہ خون علی اکبر مل لیا سینے پہ خون علی اکبر مل لیا کہ بھابی جان کے کیا کر رہی ہے کہ بہن منت مانی تھی میرا بیٹا دولا بنے گا ارے میں مہتی لگاؤں گی کربلا میں میرا بیٹا مارا گیا انہا لاللہ